بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گلستان کی حکایت نمبر تیرہ ہے خضرت شیخ سعید رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک رات کو عیش و عشرت میں دن بنائی ہو گئے تھا یعنی اس کی رات بھی دن جیسی لگتی تھی اور مستی کی انتہا میں کہتا تھا ہمارے لیے دنیا میں اس وقت سے زیادہ اچھا کوئی وقت نہیں ہے اس لیے کہ نہ اچھے برے کا خیال ہے اور نہ کسی کا غم ہے ایک فقیر سرتی کے موسم میں باہر ننگا سویا ہوا تھا اس نے کہا اے وہ شخص جس کے نصیبہ کا سا دنیا میں کوئی نہیں یعنی بہت بلند قسمت والا ہے کہ بادشاہ بان گیا ہے ہم نے مانا کہ تجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے بتا کیا ہمارا بھی غم نہیں ہے بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی کھڑکی سے باہر نکالی اور کہا اے فقیر دامن پھیلا آگے جو مصر شیخصادی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں بڑے ہی کمال کے فکریں ذرافت سے پور ہیں گفت دامن از گجا آرہم کہ جامنہ دارہم اس فقیر نے کہا کپڑے ہی نہیں ہیں دامن کہاں سے لاؤں یعنی جولی تو تب ہوگی نا جب میرے وجود پر جسم پر کپڑے ہوگی بادشاہ کو اس کی کمزور حالت پر اور زیادہ رحم آیا اور اس نے اس پر ایک جوڑے کا اضافہ اور کر دیا فقیر کو دے دیا فقیر نے تھوڑے ہی زمانہ میں اس نقد و جنس کو جو بھی بادشاہ نے دیا تھا کھا لیا اور ضائع کر دیا اور پھر آ گیا آزاد لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا نہ عاشق کے دل میں سبر ٹھہرتا ہے اور نہ چھلنے میں پانی ٹھہرتا ہے یہ تین چیزیں ہیں یہ نہیں ٹھہرتے لوگوں نے اس کی حالت بادشاہ سے ایسے وقت میں ذکر کی جب بادشاہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی بادشاہ اور خیالوں میں اور سوچوں میں گم تھا بادشاہ ناراض ہو گیا اور غصہ میں مو پھیر لیا یہی وجہ ہے کہ باقبر سمجھدار لوگوں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی تیزی اور دب دبا سے بہت احتیاط کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکثر توجہ بادشاہت کے بڑے بڑے کاموں میں لگی رہتی ہے اور عام لوگوں کی بیڑ کو برداشت نہیں کرتے ہیں بادشاہ کا انعام و اکرام اس آدمی پر حرام ہو جاتا ہے کس پر؟ جو فرصت کے موقع کا لحاظ رکھے بغیر بادشاہ کی خدمت میں حاصل ہو جاتا ہے جب تک تو پہلے سے بات کرنے کی گنجائش نہ دیکھ لے خوا مخوا بات کہ کر اپنی قدر نہ گٹھا بادشاہ نے کہا اس بے حیاء فضول خرچ کو یہاں سے نکال دو جس نے اس قدر دولت اتنی سی مدت میں ضائع کر دی یعنی تھوڑے وقت کے اندر ساری رقم کھا گیا اس لیے کہ بیت المال کا خزانہ مسکینوں کا لکمہ ہے نہ کہ شیطان کے بائیں کی خوراک یہ شیطان کے بائیں کی خوراک کیوں کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیعاتین کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیعاتین کے بھائی ہیں وہ بے وقوف جو دن میں کافوری شمہ جلائے انقریب توں دیکھ لے گا کہ رات کو اس کے چراغ میں دیل نہیں ہوگا اسی لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ارشاد فرمایا وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا جو مینہ روی اختیار کرتا ہے ایک خیرخواہ وزیر نے کہا جنابِ بادشاہ سلامت میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو گزارے کی بقدر متفرق طور پر انعیت فرمائیں یعنی تھوڑا تھوڑا مال انعیت فرماتے جائیں تاکہ فضول خرچی نہ کریں مگر جیسا کہ جناب نے جھڑکنے اور منع کر دینے کا حکم صادر فرمایا ہے یہ حمد والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو ایک مرتبہ مہربانی کر کے امید پیدا کر کے پھر اس کو نا امید کر کے اس کے دل کو توڑ دیں یعنی پہلے آپ نے نوازا اور بہت زیادہ نواز دیا اب تو اس کو آپ کے دروازے کی عادت پڑ گئی ہے جبکہ آپ اس کو دھدکار رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اپنے اوپر لالچی کے لیے دروازہ نہ کھولنا چاہیے جب کھل گیا تو سخی سے بند نہیں کیا جا سکتا یہ سخیوں کی عادت نہیں ہے کہ خود اس کو عادت اس کی بگاڑ دے اس کو نواز دے اور پھر اپنے دروازے کو بند کر دے یہ کوئی نہ دیکھے گا کہ حجاز کے پیاسے کھاری پانی کے کنارے اکٹھے ہوں نہیں بلکہ کیا ہوگا جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہوگا آدمی چریند پریند چونٹیاں سب وہیں پر جمع ہو جائیں گے لہٰذا سخی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فقیر پر دروازے کو بند کریں